اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے خالد اور آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے میرے اس چینل فرنس کلپ ٹیک میں دوستو میشہ کی طرح میں پھر سے آزر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پکچرز آپ لوگوں نے شروع میں دیکھ لی ہوں گی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی ظاہر ہے تھمنیل دیکھ کر ہی ویڈیو پر آئے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی پکچر بہت ہی آسانی کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ پروفیشنل ایڈیٹر نہیں ہیں یا آپ کو فوٹو ایڈیٹنگ کرنے نہیں آتی تو پھر تو آپ کے لیے اس طرح کی ایڈیٹنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے لیکن جو طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ ان پروفیشنل بھی ہیں تو آپ کے لیے اس طرح کی پکچر بنانا ایسے چٹکیوں چٹکیوں کا کھیل ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوگی بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پکچر پاپولر ہو رہی ہے وہ آج کے لیے ٹریننگ میں چل رہی ہو تو اس کے ٹیٹوریلز وغیرہ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے بناوں اور کچھ اس طریقے سے بناوں کہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو اور بہت ایزیلی آپ جو ہیں ان پکچرز کو کریئیٹ کر سکتے ہیں تینکیو کوئی لمبے چوڑے میتھڈ ہونا ہوں یا میں اس طریقے کی ایڈیٹنگ آپ لوگوں کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ بس کلک کیا چند سٹیپس کو فالو کیا اور آپ کی پکچر ریڈی کوئی زیادہ جنچنٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ یہ کرو وہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ جب تھوڑا سا پروفیشنل ہو جائیں گے ایڈیٹنگ کے حوالے سے تو پھر وہاں لوگوں کو اچھے لگے گی تو یہ ویڈیا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مطلب برکل بھی جہرہ جن کو فوٹو ایڈیٹنگ کرنے نہیں آتی تو ان کا کیا ہے کہ دو تین سٹیپس کو فالو کیا اس کے پر جا کے آپ کی ویڈیو پکچر ریڈی ہو گئی ٹھیک ہو گیا تو اب یہ کیسے ہوگا کس اپلیکیشن کے دھرو ہوگا انسٹال کہاں سے کرنی ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا اس ویڈیو کا جو اپلیکیشن کا جو لنک ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکریبشن میں بھی دے دوں گا آپ اس کو پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس طرح کی اور بے تہاشا میں نے ویڈیوز کے ٹیٹوریلز بنائے ہوئے ہیں جو کہ پکچر آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایڈیو کر سکتے ہیں سمپل کچھ سٹیپس کو فالو کر کے آپ کے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا دس سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ اتنے سیکنڈ سے آپ کے لگنے ہیں منڈ تو بہت دور کی بات ہے آپ اتنے سیکنڈ میں اپنی پکچر جو ہے آرام سے تیار کر لیں گے اور بہت ہی زبردست قسم کی پکچر جسے کو پروفیشنل پکچر ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ آپ ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہوگا ایک دفعہ میں آپ کو دکھاتا چلوں دوبارہ سے کس طریقے کی پکچر ہیں جو مرانے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے پکچر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی پکچر بنی ہوئی ہے اگر آپ اس کو نورمل ایڈنگ کے طرح بنائیں گے تو آپ کے میرے خیال میں کوئی گھنٹوں لگ جائیں گے اگر آپ ان پروفیشنل ہیں اور اگر آپ پروفیشنل بھی ہیں نا تو ابھی میرا خیال ہے کہ تیس سے چاریسے منٹ آپ کو اس ویڈیو پکچر کو بنانے میں لگ جائے گا لیکن جو میتھڑ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ نے صرف دو تین سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور تس سے پندرہ سیکنڈ میں آپ کی پکچر ریڈی ٹھیک ہو گیا اس طرح کی پکچر بنائے اور دوستوں کو حیران کریں کہ دیکھیں جی ہم نے تو یوں چھٹکیوں میں اس طرح کی پکچر بنا لی تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے موبائل کے پلے سٹور میں پلے سٹور میں جا کر ایک اپلیکیشن آپ نے سرچ کرنی ہے یہاں پہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے سنیپ پک سرچ کر دیکھیں بہت ساری اپلیکیشن یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ اپلیکیشن ہوگی دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے فوٹو ایڈیٹر سکوائر پک سٹکرز ون ٹو ٹری فور فائف پانچ وے نمبر پہ میرے پاس یہ بلسٹ میں آ رہی ہے آپ دیکھ لیں گے دیکھیں بندہ بنا ہوا پرشر لگے ہوئے تو اس کو کر لیں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا فوٹو ایڈیٹر پرفیکٹ کوپ ٹھیک ہے اس نام سے ہوگی ہے تو آپ اس کو کر لیں گے انسٹال میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے انسٹال کرنے کے بعد اسے کریں گے اوپن اوپن کرنے کے سناپک لکھا ہوا آگیا اس کا نام اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا جب اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو آپ پریشان ہیں کرنا کیا کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو سمپلی ایک پکچر بنانی ہے اپنی اچھے کیسے کیمرے سے جس میں آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کے پاس ڈی ایس ایل آر ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل سے ایک پکچر بنائیں ڈی ایس ایل آر کی طرح جس میں آپ کا جو بیک گراؤن ہے پکچر کا وہ بلر ہونا چاہیے اس سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے گی اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے سمپل موبائل ڈی ایس ایل آر ٹائپ کی پکچر کس طریقے سے بنا سکتے تو اس کا بھی ویڈیو ٹیٹوریل میں نے بنایا ہوا ہے بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے اس کا لنک میں میں دیکھ دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں پر جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے سمپل آپ نے یہ آپشن آپ کے پاس ہے دیکھیں سامنے کٹ پیسٹ یہ لکھا ہوا ہے سیکنڈ نمبر پہ اس پہ آپ کو کرنا ہے کلک بہت سارے آپ کے سامنے پکچر کے سیٹنگ نظر آ جائیں گی آپ کو آئیکن نظر آ جائیں گی تو آپ کو کرنا ہے یہ فائف نمبر پہ کلک یہ بندہ بنا ہوا ہے دیکھیں کلک کریں گے آپ کے سامنے گیلری اوپن ہو جائے گی آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے جانا اپنی فائل میں تو آپ یہ اوپر کیمرے کے نشان اس پر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے فولڈرز اوپن ہو جائیں گے موبائل کے جو کا گیلری ہوگی آپ کی اور سمارکون کے ساری پکچر تو اس میں اپنی مرضی سے جو بھی آپ پکچر لینا چاہ رہے ہیں وہ پکچر آپ چوز کر لیں میں یہ پکچر چوز کر دیتا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا دیکھیں جس میں نے پکچر چوز کی اس نے آٹومیٹکلی اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر دیا ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا وہ کیوں وہ اس لیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ پہلے سے بلر تھا اگر آپ کا ان کیس نہیں ہے اور آپ نہیں کرنا چاہ رہے اپنا بیک گراؤنڈ بلر یا آپ سے نہیں ہو رہا ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی ویسے تو ویڈیو بہت دیکھ کے آپ اٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ آپ وہ بلر کر لیں گے اگر ان کیس نہیں ہو رہا تو پھر آپ یوز کریں گے اس ٹول کو یہ نیچے مینوال اور ایریزر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جیسی ہم مینوال پر کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو پکچر ہے ہماری مین پکچر یہ اس کے پر کلر آ گیا ہے اور بیکراؤنڈ ہمارا دیکھیں پیچھے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس جو راؤنڈ راؤنڈ صاحب کو نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم یوں گھومائیں گے تو ہمارا یہ کلر ہوتا جائے گا دیکھیں ہم نے سیڈ پہ کیا تو یہاں بھی ہو گیا اب یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا ہم نے صرف پکچر کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹک ہو گیا ہم دوبارہ سے بیک کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اسے کرتے ہیں سیلیکٹ مینوال پہ گیا یہ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب غلطی سے ہو گیا آپ کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ آپ کو صرف کرنی ہے مین پکچر سیلیکٹ ٹک ہو گیا کیونکہ بیک گراؤڈ آپ کو نہیں چاہیے پچھا یہ مین فرنٹ والی پکچر ایریزر پہ جائیں گے اور ایریزر سے کر دیں گے اس طریقے سے ریمووو تو ایریزر کا استعمال اسی لئے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اگر آپ کی پکچر بلر بالی نہیں ہے ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے میں اس کو یوز کرنا ہے اب آپ کو کرنا ہے اوپر صحیح کی نشان پہ کلک ایسے ایڈجیسٹ کر لیں ایڈجیسٹ کر لیا اوپر اپلائی کے بٹن پہ کر دیں کلک اپلائی کے بٹن پہ کلک کیا اور آپ کی پکچر ہو گئی سیو آپ کی گیلری میں تو دوستو دیکھیں کتنا ہی آسان طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ اپنی پچھس بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے سوال ہے اس کے ویڈیو کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یہ کر سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام ایڈی پر میسیج انسٹاگرام ایڈی کر دیں لنک دے دوں گا وہ نیچے ڈسکرپشن میں آپ ڈسکرپشن میں جائیں لنک پر کلک کریں مجھے میسیج کریں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی دوں گا تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مس ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور اگر اب آپ ہمارے اس چینل فرنسکلر ٹیک پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکون کے بٹن کا دوبارہ مت بھولئے گا تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرو اس نے نوٹی کی جاناک کو ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز کو واج کا سیکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں ادھ رکھے گا اللہ حافظ